السلام علیکم آج کے ریسپی بہت ہی مزیقی ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہم بنائیں گے میتھی اور دالچنا ان دونوں کو ملا کہ ہم مزیدار سی ریسپی دیار کریں گے اور یہ اتنی مزیقی بنے گی کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں میرے کہنے پر ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے لے لی تھی ایک کلو میتھی تو میتھی کو ہم نے سب سے پہلے کاٹ لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بالکل پتیاں الگ سے نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ یہ باریک والی ڈنڈی بھی ہے تو یہ ضرور ڈالیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی پتیاں ہی لے لیں ان ڈنڈیوں میں بھی بہت ٹیسٹ ہوتا ہے بس جو ہارڈ والی ڈنڈی ہوتی ہے وہ الگ کرنی ہوتی ہے لیکن اس طرح جو باریک والی ڈنڈی ہوتی ہے جن پر پتیاں ہوتی ہیں وہ یوز کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس طرح موٹی موٹی میتھی جو ہے وہ ہم کاٹ لیں گے اس کے بعد جو ہے اسے ہم واش کریں گے تو مینی میتھی میں چار سے پانچ بار پانی ڈال کے اچھی طرح واش کر لیا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ نے اچھی طرح واش کرنی ہے اب اس کے بعد ہم اس کی باریک کٹنگ کریں گے تو پہلے میں نے ہاتھ سے ہی وہ تھوڑی تھوڑی کٹی ہوئی تھی اب ہم نائف سے اس طرح تھوڑی باریک باریک کٹ لیں گے تو دھونی کے بعد کٹیے گا پہلے نہیں کٹنی وہ اتنی باریک ہو جاتی ہے کہ دھوتے ہوئے بہت زیادہ مشکل آئے گی آپ کو تو پہلے آپ موٹی ڈنڈیوں کو الگ کر کے کٹ لیں اس کے بعد نائف سے باریک کٹنگ کرنی ہے تو میتھی کو رکھتے ہیں ایک سائیڈ پہ تو یہ ہے آدھا کلو دال چنہ جسے میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ تنی بھیگی ہے کہ ہاتھ سے ہی توڑنے سے ٹوٹ گئی ہے اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو پین میں پہلے ڈالیں گے چار چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سفید زیرہ اب اسے ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاس جسے چاپ کر لیا تھا میں نے اور اس کو ہم لائٹ براؤن کلر دیں گے تو میتھی کو واش کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کسے چھنی میں واش نہیں کرنا ہوتا ایک بڑا دیکچہ لے لے اس میں کھلا پانی ڈالیں اور اس میں واش کریں تاکہ مٹی نیچے بیٹھ جائے اس کے بعد پھر ہم اسے واش کر کر کے چھنی میں ڈالتے جائیں گے تو اس طرح جتنی بھی ہرے پتتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں چاہے وہ ساگ ہو میتھی ہو پالک ہو آپ نے اسی طرح ہی واش کرنی ہے تو جب پیاس کا کلر لائٹ براؤن ہوا تو اس میں چھے سے ساتھ ہری مرچے ڈال دیں گے بڑا زبردست فلیور آتا ہے اس کا میتھی میں ہری مرچے تھوڑی سی زیادہ ڈالیے گا اور اس کے ساتھ ڈالیں گے لسن ادھرکا پیسٹ دو چمج اب اسے بھی تھوڑا سا لائٹ براؤن کلر کا کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں ٹیماتر ڈالیں گے اور ٹیماتر بھی ہم تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالیں گے وہ بھی میں نے چار لے لئے تھے اور وہ کاٹ کے ڈال دیئے ہیں جیسے ہم نے ہری مرچے تھوڑی زیادہ لیے ہیں اسی طرح ٹیماتر بھی تھوڑے سے زیادہ ہی لیے ہیں کیونکہ ایک کلو میتھی ہے اور آدھا کلو دال چنا ہے اس لئے مسالے بھی ہم تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالیں گے تو ایک چمج بھر کے نمک ڈالا ہے ڈیڑھ چمج اس میں میں ڈال دوں گی پسی ہوئی لال میچ آدھا چمج ہم حلدی ڈالیں گے اور ایک بڑا چمج ہم اس میں ڈال رہی ہیں دھنیا پاودر آدھا چمج زیرا پاودر کیونکہ ہم نے ثابت زیرا بھی ڈالا ہے اس لئے زیرا پاودر آدھا چمج ہی ڈال دیا ہے دو سے تین چمج پانی ڈال کے اب ہم مسالوں کی اچھی طرح سے بھولائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے دال چنا تو پہلے ہم مسالوں کو بھون لیتی ہیں دال چنا جو ہے وہ میں نے بوائل نہیں کی ہے وہ بس میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگ ہوئی تھی پانی اس کا نکال دیا ہے اور اب میں اس میں یہاں پہ بھون لوں گے مسالے کے ساتھ ہی یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ کو جلدی کوک کرنا ہو تو آپ دال چنا بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جلدی سے کوک ہو جائے گی لیکن میں نے دال چنا کو بوائل نہیں کیا تو میں نے بس بھگو کے ڈال دی ہے اور اس کی تھوڑی سی بھونائی کر لی ہے جب یہ دال چنا اچھے سے بھونی جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈال دیں گے میتھی جو ہم نے باری باری کٹ کے رکھی ہوئی ہے تو دونوں کو ہم ایک ساتھ کوک کریں گے میتھی تو جلدی کوک ہو جاتی ہے لیکن دال چنا کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اب ہم اسے اچھے سے مکس کرتے ہیں شروع میں میتھی جو ہے وہ پانی خود ہی چھوڑ دیتی ہے تو ہم اس کی بھونائی اس وقت تک کریں گے جب تک کہ میتھی کا پانی تھوڑا ڈرائر نہ ہو جائے اس کے بعد پھر اس میں میں اور پانی ڈال دوں گے تاکہ دال چنا جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں جب دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں تو میتھی نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو اس وقت تک کریں گے جب تک کہ میتھی کا پانی ڈرائر نہ ہو جائے تو میں اس کے لئے کور کر رہی ہوں پانچ منٹ لگیں گے میڈیم فلیم پہ تو پانچ منٹ کے بعد اب دیکھ لیتے ہی ہیں اگر تو میتھی کا پانی ڈرائر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوا تو مزید ہم اسے ڈرائر کر لیں گے لیکن یہ دیکھیں میتھی کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائر ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی دو گلاس پانی تو دو گلاس میں اسی لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے ڈال چنہ کو کوک کرنا ہے وہ گلیوی نہیں ہے لیکن اگر آپ وائلڈ ڈال چنہ ڈالیں گے تو پھر آپ نے بس یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈالنا ہے اسی میں آپ اس کی گریوی رکھ سکتے ہیں اور میتھی کو بھی کوک کر سکتے ہیں اب اسے کور کر دیں گے پچیس سے تیس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تاکہ دال جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں پچیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل چکی ہے اب ہم اسے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ دال چنہ جو ہے وہ گلی ہے یا نہیں آپ کو اگر کسی سٹیج پہ لگے کہ دال چنہ ابھی نہیں گلی تو آپ تھوڑا پانی گرم کر کے اور ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دال جو ہے وہ اچھے طرح سے گل چکی ہے اب میں اس کا فلیم بلکل لو کر دوں گی تاکہ اس میں جو ہلکا پھل کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے مجھے بلکل ڈرائے نہیں کرنا بلکہ اس کا مجھے تھوڑا سا گریوی ٹائپ پانی رکھنا ہے وہ میں نے ایک سائٹ پہ کر دی ہے دوسرے چولے پہ اور یہاں پہ میں اس کا بھگار تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تین چپ مچ آئل ڈالا ہے اور اس میں گول والے لال مرچے ڈال دیئے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پیسیوے لال مرچے ڈال دیئے تاکہ اس میں تھوڑی سی رونک آ جائے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہرہ دھنیا ہرے دھنیا سے بھگار کا مزہ ہی اور ہو جائے گا تو لازمی اسے ڈالیے گا اب ہم یہ جو ہے میتی ہم نے جو تیار کی ہے اس میں اس بھگار کو ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اتنی گریوی رکھی ہے میں نے بلکل ڈرائے نہیں کیا ہے یہاں پہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ ڈرائے پسند کرتے ہیں تو فلیم ہائی کر کے بلکل ڈرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر میری طرح تھوڑی ہلکی سی گریوی رکھنی ہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بھگار لگا دیجئے گا تو اس طرح یہ مزہ دار سی ریسپی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائے نہیں ہے بہت مزکی بنی ہے اور میتھی کی خوشبو تو ویسی ہی بہت اچھی ہوتی ہے اور لا جواب ہوتی ہے بہت مزیدار ریسپی تیار ہوگی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا اس کا فیڈ بیک اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کر دیجئے گا اور ٹرائے ضرور کیجئے گا میرے کہنے پہ ایک بار اس ونٹر میں میتھی اور دال چنہ کی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو آئیں گے ہم ایک اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ